ایک اور حدیث دیکھتے ہیں بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صرف ترجمہ پر اکتفاہ کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات کرتا ہے بندہ اللہ کو رازی کرنے والی اللہ کو خوش کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور اس ایک بات کی وجہ سے اس سے پہلے آپ نے کہا لا یلقی لہا بالن رضا مندی کی خوش کرنے کی ایک بات کرتا ہے لا یلقی لہا بالن اس کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی یعنی اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی اس نے ایسی بات کہی کوئی اچھی سی بات کہی کسی کو دعا دی کسی کو اچھا مشورہ دیا کسی کو اچھا سا اچھی سی بات بتائی کسی کو برائی سے روکا کسی کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دیا کہیں آپس میں صلح کروا دی اور آسانی سے نکل گیا اسے خود کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی رضا مندی کی کتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما ایک بات میں بار بار اسی پر توجہ دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے میرے لیے کہ ایک بات انسان کو یا تو جنت میں ڈال سکتی ہے یا جہنم میں ڈال سکتی ہے اسی حدیث میں آگیا آپ نے فرمایا اور بندہ کبھی کبھی اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے اللہ کو ناخش کرنے والی اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کرتا ہے لا يلقی لہا بالن اس پر توجہ نہیں دیتا اس کی پرواہ نہیں کرتا یوں چلتے فرتے کسی کی غیبت کر دی کسی کو گالی دے دی کسی کو برا بلا کہ دیا کسی کی برائی کر دی بہت آسان سمجھ کر لیکن یہوی بیہا فی جہنمہ اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم میں گرتا رہتا ہے صرف جہنم میں جاتا نہیں ہے بلکہ ایک بات کی وجہ سے جہنم میں لگاتار ایسا انسان گرتا رہتا ہے اس لئے ہمیں جو اس بات پر بڑی توجہ دینی چاہیے